آپ سب پر سلامتی ہو کومل جوئیہ کا لکھا ہوا ہے یہ نہ کہیے کہ سماعت کی رسائی کب ہے ظلم پر آپ نے آواز اٹھائی کب ہے جس جگہ سکھ کی کوئی خیر خبر ملتی ہو زندگی ایسے کسی موڑ پہ لائی کب ہے منصف شہر بہانہ یہ بنا سکتا ہے آپ نے عدل کی زنجیر ہیلائی کب ہے ناظرین میں ہوں یعاصر رشید اور آپ پہر آپ ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ایسا ہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے جنہیں معلوم تھا کہ ہم نے عوام کو کتنا ریلیف دیا ہوا ہے اور وہ کتنے جوگی ہے پھر بھی انہوں نے بجلی کے بلس میں بھرپور اضافہ کیا دوسری جانب یقینی تھا کہ یا تو عوام ظلم سہنے کے عادی ہو جاتے یا بغاوت جسے اب سیول نافرمانی کہا جا رہا ہے اس پر اتر آتے حضور والا آپ نے لوگوں کے دماغ مفلوج کر دیے ہیں جو اپنی اپنی کے آگے اب کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں جیسے حال ہی میں انڈیا نے چندریان تھری مشن کو بھی سر کیا اس پر بجائے عوام انسپیریشن لیتی عوام موٹیویٹ ہوتی عوام شکر ادا کر رہی ہے کہ یہ مشن پاکستان میں نہیں ہوا نہیں تو اس کے اخراجات بھی بل میں ٹیکس کی صورت غریب عوام کو ہی بھرنے پڑتے حضور والا جس ملک باشندوں کی سوچ آپ اپنی عیاشیوں میں اتنی محدود کر دیں اور وہاں جان کے لالے پڑ جائیں وہاں خاک ترقیہ ہوں گی وہاں خاک لوگ اپنی چار دیواری سے نکل کر چاند پر جائیں گے وہ جائیں گے تو پاسپورٹ بنا کر یا غیر قانونی طریقے سے باہر ہی جائیں گے حضور والا انڈیا نے چاند پر قدم رکھا آپ نے غریب عوام کی گردنوں پر رکھ دیا ہے دوسرے ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مطارف کروایا آپ نے کرزہ سکی میں مطارف کروائیں دوسرے ممالک کے لوگ اپنے بچوں کو کئی زبانیں سکھانے اور سکلز سکھانے کے لیے فکر مند ہیں جبکہ آپ نے یہاں لوگوں پہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی اور بنیادی انسانی سہولیات دینے سے قاصر کر دیا اس ساری ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر بجلی کے بلز کے معاملے پر نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پر مزاکن ہم ہس ہی سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بجلی کے بلز میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے لگائے کس نے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے لگائے تھے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر لگائے تھے اب وہ تمام کے تمام ٹیکس پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کا اس وقت مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ تمام ٹیکس واپس لے لیا جائے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے کنج دماغ ہیں یہ سمجھتے ہیں عوام کم فہم ہے کم علم ہے شاید ہمارے یہ کہنے سے عوام ہماری طرف راغب ہو جائے گی دوسری طرف نگران وزیراعظم نے کہا ہے کہ اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنی سے بریفنگ لی جائے گی سارفین کو بجلی کے بلز کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے مشاورت کی جائے گی حضور والا ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کی پہلے سے غریب طبقے پر بوچ ڈالا جا رہا ہے ان حالات میں یہ لازم ہے کہ ان اداروں پر سوال اٹھایا جائے جن کو مفت آسائشیں دی جا رہی ہیں کہ انہیں یہ آسائشیں مفت کیوں مل رہی ہیں اب تو لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ اینے پیسے لا کے منڈے نو دکان ضرور پا کے دینی ہے آکھے ساکھے ہو کے منڈے نو وابدہ چڑھا دیو پاکستان میں ایک جانب جہاں بجلی کے بلز پر احتجاج کے بعد نگران وزیراعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی جاری ہے کہ پاکستان میں کون سے طبقات یا اداروں کو مفت یا کم نرخوں پر بجلی سمیت مرات فراہم کی جاتی ہیں نگران حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی یا نہیں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا طبقہ یہ بحث کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والی مفت بجلی کی سہولت سمیت دیگر مرات کو ختم کرنا ہی اس تمام تر معاملے کا آخری حل ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس پائیڈ کے وائس چانسلر ندیم الحق نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ہر ماں کے شروع میں ملنے والی تنقاہ میں حکومت کے جانب سے دیگئی آسائشوں کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی آسائش کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسے ملتا ہے اور کہاں ملتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے اس پورے معاملے کے اوپر حضور والا آپ کے وعدوں کے لارے دیکھتے ہوئے عوام کے جذبات کی اکاسی سے ایک جملے میں کی جا سکتی ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا اگر آپ عوام کو اب کے ریلیف دے دیں گے تو ان غریب عوام کی دعائیں بروز محشر آپ کے حساب کتاب کو آسان بنائیں گی اور ان کے اگر وعد وفا نہیں ہوتے تو ممکن ہے آپ پھر عوام کو رام نہ کر سکے لیکن اس سارے معاشی منظرنامے میں سیاسی منظرنامہ بھی جڑا ہوا عوام کو پیٹ کی بھوک ابھی تک ہے لیکن ذہن کے اندر مختلف سیاسی سوچیں بھی چل رہی ہیں کپتان اگرچہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لیکن آزاد ہے کپتان کے اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں لیکن وہ اب بھی سیاسی گھرانوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں کپتان کے نام آواز اور جھنڈے پہ اگرچہ اب بھی پابندی ہے لیکن وہ اب بھی ان کے لیے کسی دراؤنے خواب سے کم نہیں ہے اور اب بھی وہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑائے ہوئے ہیں لیکن اس جنگ کے جوان آہستہ آہستہ میدان خالی کرتے دکھائی دے رہے ہیں نہ جانے ان کے حوصلے پست کیوں دکھائی دینے لگے ہیں شاید وہ کسی اور یقین دہانی پہ ہیں یا شاید انہیں آگے والا منظرنامہ دکھا دیا گیا خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی عراقین نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو سٹیبلشمنٹ سے مشاورت کی دعوت دے دی وہ کپتان جو اکیلہ بھی چلے تو اس کے ساتھ لاکھوں کے مجمع کا حوصلہ ہوتا ہے بقال ان کے کارکنان وہ کپتان جس کے نام پہ پابندی لگا کے لوگوں کے ذہنوں سے اس کا نقش مٹانا چاہا لیکن وہ سب کو آج بھی ازور ہے وہ کپتان جو چاہتا تو باہر بھاگ جاتا اور پھر ناختم ہونے والی بیماری کا بہانہ لگا کر وہیں کا ہو جاتا لیکن اس کی بجائے اپنے ملک میں پابندے سے لاسل ہیں اور عوام کے دلوں کی دھڑکن اب بھی بنا ہوا ہے کس وجہ سے؟ اس معاشی منظر رامے کی وجہ سے پارٹی ذرائع کہتے ہیں کہ مقید سینئر پارٹی قیادت پر شمول چیئرمن پی ٹی آئے وائز چیئرمن شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئے کی دوسری سطح کی قیادت سنجیدگی کے ساتھ وہ راستے اور ذرائع تلاش کر رہی ہے جن کی مدد سے پارٹی کو اس موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکے جہاں وہ براہ راست سٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی راہ پر نظر نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ الیک سلیک کی جا سکتی ہے پی ٹی آئے کے ایک ذرائع کے مطابق پارٹی میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسلسل کشیدگی سے پارٹی کو فائدہ ہے نہ ملک اور ادارے کو پی ٹی آئے یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے جانب اپنی موجودہ پالیسیز کا جائزہ لے اور اس کے عیوز ادارے کو یہ زمانت دی جا سکتی ہے کہ چیرمن پی ٹی آئے فوج اور اس کی عالی قیادت کے حوالے سے اپنا مواقف نرم کر دیں گے پی ٹی آئے کے سینئر رہنما اور ترجمان صداقت علی عباسی نے کہا ہے کہ پارٹی ملک کے عوام کے وسیطر مفاد میں ادارے اور چیرمن پی ٹی آئے کے درمیان پایا جانے والا خالات دور کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہونا قومی مفاد میں ہے ملک میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے قومی ڈائلاغ میں شرکت کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف تیار ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئے کو سیاسی عمل سے دور رکھنا ادارے کے مفاد میں بھی نہیں ہے ہمیں پاک فاج کے ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ادارے اور عوام کے درمیان کوئی خلیج نہیں چاہتے قومی کاؤز کے لیے عوام اور ادارے کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سیاسی اور معاشی استحقام کو یقینی بنانے کے لیے پی ٹی آئے کسی بھی سیاسی جماعت اور ادارے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ملک کو آئینی سیاسی اور معاشی بہران سے نکالنے کے لیے قومی سطح پر مذاکرات ہو اسی طوران نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ پی ٹی آئے کے ایک اور رہنوہ نے بھی کہا کہ پارٹی کی حال یا کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے ایسے رہنوہ جو روپوش ہیں وہ سب باہر آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں اور اگر وہ سامنے آ کر کیسز کا سامنا نہیں کرتے تو وہ الیکشن نہیں لڑپائیں گے پی ٹی آئے کی کور کمیٹی نو مائے کے واقعات کے بعد تشکیل دی گئی تھی لیکن نئی کور کمیٹی کے ارکان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے چیئرمین پی ٹی آئے نے اپنی گرفتاری سے پہلے تمام متعلقہ افراد کو کور کمیٹی کے ارکان کے نام بتا دیئے تھے اور ہدایت کی تھی کہ ان ارکان کے نام سامنے نہ لائے جائیں چیئرمین پی ٹی آئے نے شاممود قریشی سمیت کسی بھی پارٹی ریڈر کو پارٹی کا قائم مقام سربراہ نامزد نہیں کیا تھا شاممود قریشی بھی سائفر کیس میں فیلال وہ گرفتار ہیں کور کمیٹی پہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ مشترکہ طور پر فیصلہ کریں یہ واضح نہیں کہ کور کمیٹی نے چیئرمین پی ٹی آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلاح کرانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئے سے اجازت لی تھی یا نہیں لیکن یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص کسی نظریہ پہ لڑا ہو اور ایک دن اسی کے نظریات کے ہاتھوں وہ قتل ہو جائے دوسری جانب اس کے بیٹے اس کا خون ماف کر دیں یہ ایسے ہی ہے باپ کی میت کے ساتھ ساتھ اس کی ساری جوانی دفنا دی جائے ایسے تو اس باپ کے قتل کے ساتھ ساتھ اس کے نظریہ اور سوچ کا بھی قتل ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ باپ کو پتہ بھی نہ ہو اور بیٹوں نے گھر کا بٹوارہ بھی کر لیا ہو اگر تو یہ سب کچھ آپ سب کے ذاتی مفادات اور چالوں سے پاک ہے تو سو بسم اللہ آپ مفاہمت کا راستہ اپنائیے ایک پیج پر آئیے اپنے اور عوام کے تشخص کو اپنے ملک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر مضبوط کیجئے ورنہ اس نظریہ اور سوچ کو مفاہمت کے ساتھ قتل نہ کیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کیجئے ادار مقدم ہے اور اداروں کے ساتھ ہی مضبوطی جو بنتی ہے وہ ملک و قوم کی بنتی ہے ریاست کی بنتی ہے اور ان کو مضبوط کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے لیکن اس کے لیے یہ نہ ہو کہ پیچھے بیٹھا کوئی بات کرتا رہا ہے اور دوسرا کوئی بات نہ کرے یہ بھی بات این ممکن ہے کہ جو کارکنان اداروں کے بارے میں اپنی سوچ مختلف رکھتے ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی ہی ان کو رام کر سکتے ہیں اور ان کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ سوچ تبدیل کرنے کا وقت ہے بہتری کی طرف جانے کا وقت ہے نفسہ نفسی کے اس دور سے نکلنے کا وقت ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ عنہ کے پانے